لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا اتنی زبردست جو تقلیق ہوئی کائنات کی تقلیق، زندگی کی تقلیق زندگی، اس کی صلاحیتیں، اس کی صفات، اس کے ہنگامیں یہ سب وہ پیدا کر رہا ہے چل رہا ہے دنیا میں مسلسل بچے پیدا کرتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں اور کتنے جانے والے جاتے جا رہے ہیں ایک نظام ہے پورا زندگی اور موت کا نظام جو چل رہا ہے اس ہی نے پیدا کیا ہے وہ ہے ذات وہ تو پیدا کیوں کیا لِيَبْلُوَكُمْ تَاكَى تم کو آزمائے کس چیز کی آزمائش ہو رہی ہے اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا تم میں زیادہ اچھے عمل کس کے ہیں عمل کس کا چاہیے جانچنے کے لیے اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس زندگی اور موت کے نظام کو پیدا کیا ہے تو موت اور حیات کا مقصد ہے بے مقصد نہیں بے مقصد لوگ جی رہے ہیں مر رہے ہیں تو یہ تو ایک بیکار کا کام ہو گیا اور کائنات میں جو ہم کو مالک نظر آ رہا ہے اس کی جتنی بڑی عقل نظر آ رہی ہے جتنی لاجک اس کے اندر نظر آ رہی ہے اس کے حساب سے ایسا بیکار کام تو اتنا بڑا مالک کرنی سکتا جتنی بڑی جس کی عقل ہے جتنا جس جتنا بڑا جس کا مینڈ ہے وہ ایسا بیکار کام کرے یہ ہو نہیں سکتا بے جوڑ ہے تو بہتا رہے نہیں وہ بہت حکمت والا ہے اس کا مقصد ہے اس موت و حیات کا وہ ہے تمہارا امتحان لینا تو ذہن انسانی میں یہ حقیقت کیوں بٹھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا امتحان لینے کیلئے زندگی دی گئی ہے اے انسان تجھے بے مقصد نہیں پیدا کیا جا رہا ہے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تو ایک ذمہ دار مخلوق ہے ایسا ہی نہیں کہ اتفاق سے بس ایسا ہی چل رہی تھی کہا ہے نا تو پیدا ہو گیا اور ایسا ہی تو مٹی ہو جائے گا نہیں یہ عظیم تخلیقی جو عمل ہے اتنا عجیب و غریب انسان جو پیدا کیا گیا کیا کیا صلاحیتیں اس کے اندر ہیں کیا کیا اس کے بدن کی نزاکتیں ہیں کیا کیا اس کے دماغ کی نزاکتیں ہیں اور اس کائنات کے کتنے بڑے عمل سے ایک انسان پیدا ہو رہا ہے اور جی رہا ہے اتنا بڑا عظیم تخلیقی عمل یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا یہ تم کو آزمانے کے لیے ہے تو یہ عقیدہ جب انسان کے ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے محتاط ہو جاتا ہے چوکنہ اور سمجھدار ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے کو کام کو پھر وہ گھور کے دیکھنا شروع کرتا ہے امتحان ہو رہا ہے میرا ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی وہ متوجہ ہوتا ہے امتحان ہو رہا ہے میرا اپنی زندگی کے ظاہری پہلوں کو باطنی پوشیدہ باتوں کو ہر چیز کو پھر وہ دیکھتا رہتا ہے میرا انتحان ہو رہا ہے ہر چیز پر غور کرتا ہے یہ عقیدہ جب کسی انسان میں آ جاتا ہے تو پھر وہ غفلت بھری زندگی نہیں گزار سکتا وہ مطمئن ہو کر بے فکر ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا الحمدللہ ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں طرح ہم اپنی زندگی میں جھانت کر دیکھ لیں غفلت کتنی ہے ہوش اور بیداری کتنی ہے فکرمندی کتنی ہے اتمنان کتنا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کو جو بخشتا ہے تو امتحان کے لئے بخشتا ہے کہ کون اس کی پسند کے مطابق زندگی پسند کرتا ہے کون اپنی منمانی کی زندگی بلاتا ہے اب جب امتحان ہے تو امتحان کا لازمی نتیجہ رہتا ہے ریزلٹ جب بھی کوئی اقزام ہوتا ہے تو ریزلٹ آتا ہے تو اس دنیا کا لازمی نتیجہ ہے ایک حساب کا دن آئے گا ایک بدلہ دینے کا دن آئے گا تو ایک دن وہ ایسا لائے گا جو سب کے حساب کا دن ہوگا یہ ہے پورے آخری کے دو پارے میں جو صورتیں ہیں سب کا مقصد یہی ہے سب کا مرکزی مضمون کے ایک حشر کا دن آنے والا ہے انزار موسیقی